نصار کر دیا جہاں ہم نے نسل در نسل اپنوں کو رہی ہے رسم یہاں نہ کوئی سر اٹھا کر چلے فیض سے معذرت کے ساتھ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ یہ بدنصیب ہے ملک پاکستان اس پاکستان کے انان اقتدار سمالنے والے حرام خور ہیں نمک حرام ہیں خبیص ہیں کمین لوگ ہیں کہ جن کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ پاکستان انہیں سوک اتنا کچھ دے رہا ہے مگر یہ اس کو برباد کیے چلے جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ نسل در نسل جو ہے ہمارے اپنے جو ہے اس ملک کے لیے اتنی اتنی قربانیاں دے چکے ہیں کہ ان پہ شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے چہ جائے گے کہ ان پہ الزام لگے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنا ان کی بہن جنہوں نے اپنی زندگی نچھاور کر دی ان پہ ایک بے غیرت باوردی جرنیل کہتا ہے کہ تم انڈیا کی ایجنٹ ہو اور دیگر جتنے افسران ہیں وہ اس جرنیل کو اٹھا کر فانسی پہ نہیں چڑھاتے یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے یہ اس ملک کی جو ہے سمجھ لیں گے بدنصیبی ہے اس ملک میں اس ملک کو بنانے والی پارٹی تنظیم آل انڈیا مسلم لیگ کے بانی نواب موسن الملک کے پوتے حسن ناصر کو بے دردی کے ساتھ وہی بے غیرت جرنیل ایو شہید کر دیتا ہے اور ایسے شہید کرتا ہے کہ لاش جو ہے نہیں ملتی ایک جائلی مردے کی لاش کسی غلط آدمی کی لاش اس کی ماں کو دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا یہ تیرا بیٹا ہے یہ ظالم درندے وردی پہن کر اس ملک پر جو ہے حکومت کرتے رہے ہیں یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے آج گڑے گڑیے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے کیسے ایسے کہ ان جیسے بے غیرت لوگ ان جیسے بے غیرت لوگ اس آئی ایس آئی اور رو کے چکر میں بانی آنے پاکستان مہاجر قوم کو گھسیٹتے ہیں کٹ پتلی کی طرح سے ناشتے ہیں مجھے کوئی فکر نہیں ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے بہت معمولی سی بات ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ الطاف جو ہے وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے رو کا ایجنٹ ہے رو کا ایجنٹ ہے تو کیا ہوگی ابھی میں آپ کو قصہ سناتا ہوں یہاں پر آپ اس کو دیکھئے کہ رو کا ایجنٹ اہم ہے یا یہ جو جس کو کہا جائے کہ یہ جو کتاب لکھنے والا جرنیل ہے یہ جرنیل ہے جس کی خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں کسے امرجید سنگھ دولت صاحب سے یہ کون ہے دولت صاحب یہ رو کے ڈائریکٹر جرنیل ہیں دو ہزار کی دہائی میں یہ ان سے کیوں مل رہے ہیں ایک پاکستان کی انٹیلیجنس سرویسز کا سابق جرنیل سابق رو کے ڈائریکٹر سے خفیہ ملاقاتیں کرے اس کے ساتھ کتاب لکھے مال کمائے تو وہ ایجنٹ نہیں ہوتا وہ پاکستان میں ایاشی سے گزارہ کرتا ہے یہ جو شخص ہے دورانی جرنیل دورانی یہ اپنی اس کتاب میں جو سپائی کرونیکلز اس نے اس کے ساتھ ملکے لکھی ہے ہسی ملاق کرتا ہے ان آپریشنز کا جس میں جوان فوجی جوان مارے گئے ہیں بیغیرتی کی انتہا دیکھئے یہ اس میں دلائل دیتا ہے کہ اکھنڈ بھارت خواب نہیں ہے ایک حقیقت ہے ممکن ہے ہو سکتا ہے جبکہ رو کا جو ڈائریکٹر ہے اس پہ اعتراض کرتا ہے بے شرمی کا مقام ہے یا نہیں ہے مجھے آپ بتائیے اچھا اس کو دو سیکنڈ کے پیچھے رکھیے اس کو دیکھئے یہ شخص جو ہے یہ جو ہے مال کماتا رہا ہے اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ پاکستان کے کسی پرائیوٹ ادارے میں اس کا ایک بچہ جو ہے تعلیم حاصل کر سکے چہے جائے کہ اس کے تین بیٹے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بزنس پڑھ ہی نہیں رہے بلکہ بزنس کر رہے ہیں اس پہ انظام لگا کہ اس کی 99 کمپنیاں ہیں اس نے ڈینائی کیا اس نے کہا 99 نہیں 31 ہے اور وہ میری نہیں میری بیوی اور میرے بچوں کی ہیں اس سے پوچھے بے غیرت آدمی تیرے بیوی اور بچوں کے پاس پیسہ کہاں سے آیا اس کی کمپنیوں کا یہ حال ہے کہ وہ جو ہیں 1800 اس میں ایمپلوئی ہیں اور جو زیلی کمپنیاں وہ تیس سے زائد ہیں اور اس کی جو کمپنیوں کا نام ہے جناب وہ اگر میں دیکھ سکا یہاں پر بتاتا ہوں باچکو گلوبل مینجمنٹ لنسی 2007 میں بنی ہے اس کا ریونیو 70 ملین ہے 1800 ایمپلوئی ہیں بتا چکا اور 11 سبسیڈری کمپنیوں 75 اور کمپنیاں موجود ہیں تیس میں ہی 75 ہیں تین ستمبر 2020 کی ریپورٹ ہے اور یہ کمپنیاں کیسے بنیں یہ مال کیسے آیا یہ درانی صاحب بہتر بتاتے ہیں کہ درانی صاحب کے بقول جب بلا دن پکڑا گیا تھا تو وہ صرف امریکہ کا کام نہیں تھا انٹیلیجنس افسران نے مدد کی تھی اور اس کے عوض بھاری 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 رکوم لی تھی کیوں نہیں تحقیق ہوتی اس کے اوپر درانی کو عدالت میں بلا کر اس پہ گفتگو کیوں نہیں ہوتی باجوا کی پکڑائی کیوں نہیں ہوتی اصل انڈیا کے ایجنٹ تو بھائی یہ لوگ ہیں اصل انڈیا کے جو دلال ہیں وہ جناب یہ لوگ ہیں ان پہ کوئی بات نہیں کرتا ہاں بات کیا ہوتی ہے کہ الطاف انڈیا کا ایجنٹ ہے ابے تمہارا بھی تو ایجنٹ تھا وہ چھہاسی میں وہ تمہارا ایجنٹ تھا دو ہزار دو سے دو ہزار آٹھ تک وہ تمہارا ایجنٹ تھا یا تھا نہیں تھا لاکھوں لوگوں کو بلا کر اس نے جلسے کیے تھے نہیں کیے تھے تم بے غیرت لوگوں نے مہاجر جو ٹٹپونجی ہے جو لیڈر ہیں ان کو مہاجروں پہ مسلط کیا ہوا ہے اصل مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے تم مہاجروں کو تنگ کر کے تم نے رکھا ہوا ہے مہاجروں کو سندھ کے نسل پرستوں سے خوف دلا کے رکھا ہوا ہے تم کبھی کسی کو ایجنٹ بناتے ہو کبھی کسی کو ایجنٹ بناتے ہو اگر تم اتنی پاکستان سے وفادار ہو تو مجھے بتاؤ کہ جی ایم سید جو انڈیا گیا تھا اور وہ کہا رہا تھا کیول رام ملکانی کے گھر پر کیول رام ملکانی کال جو لوگ سوا کا ممبر رہ چکا ہے جو سینٹ ہوتی ہے پاکستان کی اور رو بنانے والوں میں سے ہے ہیدر آباد سندھ کا بھاگا ہوا ہے آر ایس ایس کا بانیوں میں سے ہے تو جی ایم سید اس کے گھر جا کے رہتے ہیں وہ اپنی کتاب میں پوری رودات لکھتا ہے سندھ سٹوری کے اندر اور اس سندھ سٹوری کے لیے شیخ آیاز جو سندھی بولنے والا شائعر ہے وہ کہتا ہے یہ ہر سندھی بولنے والے کے گھر میں ہونی چاہئے اس نے قرآن کے لیے نہیں کہا اس سندھ سٹوری کے لیے کہا ہے اور سندھ سٹوری کے اندر وہ کیا لکھتا ہے گول رام ملکانی کہ مہاجروں کو ڈسنفرینچائز کر دو مہاجروں کو محکوم بنا دو مہاجروں کو غلام بنا دو تو بھائی یہ پاک فوج جو ہے میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ان کو صرف مہاجری نظر آتے ہیں انڈیا کا ایجنٹ ہوگا الطاف مجھے پرواہ نہیں ہے میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ الطاف نے مہاجروں کی پیٹ میں چھوڑا گھوپا ہے الطاف نے مہاجروں کے ساتھ ظلم کیا ہے زادتی کیا ہے کبھی فوج کے ساتھ مل کر کبھی سندو دیش والوں کے ساتھ مل کر کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کبھی نواز شریف کے ساتھ مل کر اس نے ہمیشہ مہاجروں کا نقصان کیا ہے ہزاروں لڑکے مہاجروں کے مروا دیئے اور اب کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ مہاجر مکڑ اور تلیر اپنے آپ کو کہیں ان کی مرضی مگر ہی وہ سندھی الطاف کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مہاجروں کے قلعے میں سب سے بڑا فوج کا آئیسائی کا رو کا اور سندھ کے نسل پرستوں کا ایجنٹ رہے اور کراچی کے اندر اور مہاجر جہاں جا رہتے ہیں سکر، امیرپورخہ، صدر آباد ٹنڈو آدم، نواب شاہ ان سب کو جو ہے محکوم بنانے کی سادش تیار کی گئی ہے اس سادش کے اندر یہ جو ہمارے عرباب اقدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اگر وہ شریق نہیں ہیں تو وہ کیوں کاروائی نہیں کرتے سندھ کے اور بلجستان کے جزیرے جو ہیں وہ تو ایک نوٹس پر قابل کر لیتے ہیں مگر مطروقہ سندھ جو مہاجروں کی زمین ہے دلوا سکتے ہیں ہر وقت یہ چکر رہتا ہے یہ پارٹی توڑ دو یہ پارٹی بنا دو امکیم کی ٹکڑے کر دو ان ٹکڑے کرنے والوں کو امریکہ سے اور دوبائی سے اور فلن جگہ سے بلالو ایک نئی تنظیم بنا دو کمالو کو چڑھا دو کبھی حقیقی بنا دو اب ایک نیا الائنس بنا دو مہاجروں کو کیا دو یہ بتاؤ مہاجروں کو تم کچھ نہیں دے رہے مہاجروں کو تم صرف استعمال کر رہے ان کا ٹیکس لے رہے ہو ان کو برباد کر رہے ہو اور یہ بربادی کو اب ختم کرو یہ بہت ہو گیا ایجنٹ ایجنٹ کا کھیل آئی ایس آئی کی فوج کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ واقعی محافظ پاکستان ہے تو بانیان پاکستان فرزندان مطرو کا سندھ کو مزید پاکستانی بنانے کی ترغیب دینا بند کرے فرزندان پاکستان پاکستر زمین بنانا بند کرے امکیم پاکستان بنانا بند کرے حقیقی بنانا بند کرے بلکہ مطرو کا سندھ جو مہاجروں کی زمین ہے جو پاکستان کے حدود میں رہتے ہوئے بطور بانیان پاکستان اپنا حق چاہتے ہیں ان کو حق دیا جائے ہم نے بہت قربانیاں دے دی اکھتر میں قربانیاں دے دی مستقل قربانیاں دیے چلے جا رہے ہیں اب اس قربانیوں کا سلسلہ بند کرو اور ہمارے درمیان یہ جو لڑائی کے اور فساد کے جو بیچ بوئے جا رہے ہیں ان کو بند کرو ہمارا حق دو ہمارا حق دو یہ ذمہ داری ہے اور اگر نہیں دیتے تو آئیے سائی والوں فوج والوں تم راہ کے ایجنٹ ہو مہاجروں میں کوئی راہ کے ایجنٹ نہیں ہے